دنیا باہر کی طرح یونان میں بھی یوم پاکستان کی تقریب روایتی جوشت جزبے کے ساتھ سجائے گئی جس میں پاکستانی کمیونٹی نے بھرپور شرکت کی قائم مقام سفیر یاور عباس نے صدر اور وزیر آزم پاکستان کا پیغام پڑ کر سنایا جبکہ اوور سیز پاکستانیوں نے وطن سے محبت کا اظہار کیا تفصیلات دیکھئے اس ریپورٹ میں سفارت خانہ پاکستان ایتنز یونان میں 23 مارس یوم پاکستان کے حوالے سے پروکار تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں بڑی تعداد میں پاکستانی کمیونٹی نے شرکت کی اس کے علاوہ صحافی برادری سماجی سیاسی کاروباری شخصیات نے بھی شرکت کی پروگرام کا آغاز تلافت اقلام پاک سے ہوا اس کے بعد پرثم کشائی کی تقریب ہوئی فضا قومی ترانے سے گھونج اٹھی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ویل فیر اتاشی اقبال حیدر ایڈیشنل ڈائریکٹر صفی اللہ جوکیوں نے یونان میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کو یوم پاکستان کی مبارک بات دی ان کا کہنا تھا کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے آج قائد اعظم محمد علی جناح اور انعام اقبال کا خواب پورا ہوا اور ہم ایک ازاد ملک میں اپنی زنگی گزار رہے ہیں اس وقت ازادی کا حصول کٹھل تھا لیکن قائد اعظم کی محنت امانداری حتمت اپنی اور ہماری دیگر نینماوں کی حلوش کی وجہ سے ازادی کا خواب پورا ہوا خاندین و حضرات ازادی بہت بڑی نعمت ہے اس کی قدر لوگ سے پوچھے ہیں جن کی زمین پر کوئی بیرونی فوج قابض ہے یا جن کی ملک میں خانہ جگہ کی وجہ سے رہنے کو جگہ نہیں اور وہاں کی لوگوں کو حجرین پل کر دوسرے ممالک میں رہتے ہیں قائم مقام سفیرہ پاکستان یاور عباس نے صدر اور وزیراعظم پاکستان کا پیغام پڑھ کر سنایا ان کا کہنا تھا کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے ہم کسی قسم کی شہر پسندی نہیں چاہتے لیکن اگر ہمارے امن کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی تو ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے دیگر مقررین نے بھی اپنے خطاب میں کشمیری عوام کے جدو جہد حضادی کی حمایت کی اور پاکستانی کمیونٹی کو یوم پاکستان کی مبارک بات بیش کی تقریب میں ننے بچوں نے پاکستان زندہ وال کے نعرے لگا کر محول گروا دیا اس موقع پر ملی نغمی نے حاضرین کو پرجوش بنا دیا میڈیا سے گفتگو کرتے ہو پاکستانی کمیونٹی نے وطن سے محبت کا خوبی ظہار کیا ممبارک بات پیش کرتے ہیں یاورباد صاحب کو جنہوں نے بہت اچھا آج کا پروان یہاں پہ سجایا ہے اور عمران خان صاحب کا پرائیم میسٹر آف اکستان کا جب میسیج پڑھ کے سنایا گیا تو وہ ان کو بھی حراج تحسین پیش کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم اپنے فانڈرہ پاکستان قائد اظم عمران خان صاحب کو حراج تحسین پیش کرتے ہیں جن کی کوششوں کے ویسے ہم ایک ازاد ملک ملا عمران خان صاحب اور ان کے جتنا ہمیں فانڈرہ کا عمرہ تھا اس کے موجودی میں باکستانی کمیونٹی جو ہے جتنی بھی یونان میں مقیم ہے ہم اس نے اس پیش کرتی اور شاندار اقوال میں باکستان کو حراج تحسین پیش ہیا گیا اور دنیا کا واضح پیغام دیا گیا کہ باکستانی ایک لندہ کون ہیں اور دنیا میں جہاں جہاں باکستانی آباد ہیں وہ باکستان کے نام کو رندہ کرنے کے لیے اپنے پاکستان کے لیے آج کے لیے تھے اس پاکستان کا عہد کیا جا رہا ہے اور یہ مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے کہ ہماری حکم تھے ہماری لوگ ہمارے کرتا کرتا برا بلاخر قائد عظم کے اس دارے کی طرف واپس آئیں جس کے لیے یہ پاکستان برایا گیا تھا جس میں اقلیتوں دیا برابط کے حقوق دیے گئے تھے جس میں غریب اور امیر کے لیے قانون کی بات کی گئی تھی جس میں تحفظ اور انسانیت اور فلاح کی بات کی گئے تھے تو آج کے دن میں ہم توقع رکھتے ہیں کہ ہم تمام پاکستانی مل کر اس فلاح کی طرف گامجن ہوں گے اس کا فعب اللہ میں اکبال نے دیکھا لہا اسلامی جمہوریہ پاکستان کے سفرز خانہ یونان ایتھنس میں آج 23 پاس کا پروگرام جو ہے وہ چلنا ہے اور پاکستانی برادری کے بہت ساری شخصیات یہاں آئی ہیں جن میں یوں سمجھ لیں کہ پاکستان کی وہ دذریاتی حیثیت اور اہمیت جو ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے ہم سب جو ہے یکجہ ہیں آخر میں یوم پاکستان کا کھیک بھی کٹا گیا اور ملک اسلامتی اور ترقی کے لیے دعائیں بھی مانگی گئیں